اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے لئے ویڈیو لائے ہیں صوبہ پنجاب کے بارے میں صوبہ پنجاب پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے مشہور کھانوں کا مرکز اور تاریخی مقامات کا جو ہے گھڑ کہلاتا ہے اس کا صوبہی پرندہ جو ہے وہ مور ہے اور پھول کی اگر بات کریں تو گلیار بیکال جسے کہا جاتا ہے اور شیشم درخت ہے اور ہرن کی ایک قسم ہے وہ جو ہے اس کا جانور ہے مادنیات سے بھرپور جو ہے یہ صوبہ ہے اور اس کی تقریباً جو ہے 55% زمین جو ہے وہ زرخیز ہے اور قابل کاشت سمجھی جاتی ہے یہ پانچ دریاؤں کی دہتی ہے یہ پانچ دریاؤں بیاس جیلم چناب راوی اور ستلوج یہ ان کو ملا کے جو ہے پنجاب بنتا ہے اس وجہ سے اسے پنجاب کہا جاتا ہے اگر بات کی جائے ازلہ کی تو اکتالیس ازلہ ہیں جو کہ پہلے چھتیس ہوتے تھے لیکن ابھی اکتالیس ڈسٹرک ہیں اس کے اگر ٹوٹل رکبے کی بات کی جائے اس کی تو اس کا رکبہ دو لاکھ اور تقریباً پانچ ہزار تین سو چوالیس کلومیٹر سکوئر ہے مختلف ادھر ڈیم موجود ہیں جن میں راول ڈیم اور اس کے علاوہ تربیلہ ڈیم منگلہ ڈیم جو ہے وہ موجود ہیں اور دریاء اور نہروں کی وجہ سے جو ہے زرخیز ترین زمین جو ہے پورے پاکستان میں پنجاب کی ہے اور اسی لئے پنجاب جو ہے باقی صوبوں کو جو ہے وہ زرائی ضروریات جو ہے باقی صوبوں کی پوری کرتا ہے جیسے گندم چاول جو ہے وہ حالی پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی یہاں سے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اگر بات کی جائے اس کی ہسٹری کی تو اس کی ہسٹری بہت قدیم ہے یہ تقریباً سات لاکھ چوہتر ہزار بی سی سے لے کے یارہ ہزار سات سو بی سی میں جو سطح مرتفع کا علاقہ ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آباد تھا کیونکہ کئی جانوروں کے فاصلز اور ایسی چیزیں ملی ہیں جو یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ صوبہ اور یہ آبادی جو ہے بہت پرانی ہیں اور اگر بات کی جائے تو کیونکہ پہلے پرانے دور میں دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہی یہ بادیاں ہوتی تھیں اور سکندر اعظم جس کا ذکر کیا جائے تو وہ جب ادھر آیا تھا تو تب بھی وہ پنجاب اور کوستان نمک والی سائٹ سے ہوتا وہ گیا تھا اور یہ بہت رچ کلچر ہے یہاں سٹوپاز پرانے موجود ہیں اور مختلف دیہاتوں میں اگر جائیں آپ کو تو پرانی باقیات آپ کو ملیں گی بہت صدیوں پرانی اور اگر بات کی جائے نمک کی کان کی کھیبڑا کان یہ دنیا کی دوسری بڑی کان ہے جو سال ٹرینج ہے اس کی اس میں موجود ہے کوستان نمک میں کوستان نمک ان کے بارے میں اگر ہم ذکر کریں تو کوستان نمک یہ جیلم سے لے کے تو سارا جتنا بھی علاقہ ہے یہ کلر کہار کا اس کے علاوہ گجر خان راولپنڈی اور جا کے یہ ہزارہ ڈسٹرک تک جو ہے یہ پھیلا ہوا علاقہ ہے لوگ اگر بات کی جائے تو کھیتی باڑی جو ہے وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ لوگوں کا پیشہ ہے جو کسی نہ کسی ذریعے سے کھیتی باڑی سے مسلک ہیں چاہے وہ گلہ بانی ہو چاہے وہ جو ہے کاشتکاری ہو کیوں مویشی بھی جو ہے وہ ضرورت جہاں کھیتی باڑی ہوگی وہاں گلہ بانی بھی ہوگی اور میدانی علاقوں کے علاوہ علاوہ جیسے آپ سے بات کیے کہ سطح مرتبہ اور ریگستانی علاقہ بھی اس میں موجود ہے محنت کش لوگ ہیں یہاں آپ کو ہر پیشے کا لوگ جو ہے نا وہ ملیں گے بزاروں میں جو صدیوں سے جو ہے اپنے پیشے سے منسلک ہیں چاہے وہ کوئی لوہار ہے یا کوئی اور کسی ہنر سے بابستہ ہے تو اگر ہم مشہور ترین جگہوں کے بارے میں بات کریں تو یہاں مشہور ترین جگہیں تو بہت زیادہ ہیں کلچر ادھر کا نئے اور پرانے کلچر کا امتیاز جو ہے امتزاج کہا جائے گا کہ یہاں پرانا کلچر بھی آپ کو دیکھنے ہی ملے گا شلوار کمیز جو ہے وہ ادھر کا جو قومی ڈریس کہہ لیں اس علاقے کا اور پہلے دھوتی کرتا ہوتا تھا اب شلوار کمیز زیادہ تر تو کھیتی بڑی کی بات کی جائے تو اول زمین جسے کہا جاتا ہے وہ ادھر کی ہے مشہور ترین جو ہے چیز وہ عام کی بھاگات جو ہے ادھر بکسرت پائے جاتے ہیں ملتان اور بھاولپور ایریا میں تو باقی جانور بھی جو ہے وہ پورے ملک میں یہیں سے حریداری کی جاتی ہے کہ پنجاب کی رابی نسل جو ہے نیلی نسل کی جو ہے وہ بینسیں اور گاہیں جو ہے یہاں سے خریدی جاتی ہے تو جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسٹکس کے بارے میں کہ پہلے اس کے تھرٹی سکس ڈسٹکس ہوتے تھے جن میں مشہور ترین اگر ڈسٹکس کی بات کی جائے تو وہ ہم سب کو پتا ہے جیسے کہ فیصلہ باد لاہور گجرہ والا سیالکوٹ اور اس کے علاوہ جو ہے راولپنڈی بھی اس کے مشہور ڈسٹکس میں شامل ہے تو فیصلہ باد کا گھنٹاگر یہ پہچان ہے فیصلہ باد کی ہر شہر کی ایک پہچان ہوتی ہے انچی اور بلندوں والا بیلڈنگز جو ہے وہ بھی میں ادھر موجود ہیں اور اگر پرانی تاریخی امارات کی بات کی جائے یا جگوں کی بات کی جائے تو ٹیکسلا کی پرانی عبادی جو یہاں دریافت ہوئی تھی وہ موجود ہے ہڑپا کی عبادی جو نوازرات اور کے کھنڈرات اور درابر فورٹ درابر فورٹ کے ساتھ جو ہے رختاس فورٹ ہے یہ سطح مرتفہ کے ایریا میں ہی ہے مزارات کی بات کی جائے تو ملتان کو کہا ہی مزارات کا شہر علیہ اکرام کا شہر کہا جاتا ہے اور پنجاب میں حالی علیہ اکرام کے نہیں بلکہ کئی بادشاہوں کے مقبرے بھی موجود ہیں جن میں قدبودین نعبق اور اس کے علاوہ مقبرہ جانگیری موجود ہے ادھر قائد عظم گارڈن ہے ادھر اور بہاودین ذکریہ ملتانی کا مزار جو ہے وہ کسی شہرت کا جو ہے اسے ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ درابر فورٹ کی بات کی جائے اسے چولستان فورٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بہاولپور کے پاس واقع ہے اس کے علاوہ بادشاہی ماسک اور لاہور کی تو اگر بات کریں تو ماسک میں بات کی جائے تو مجد وزیر خان بادشاہی مجد اور السادق ماسک جو ہے وہ پنجاب کی مشہور تریجی ہے اور قلعہ جات میں درابر فورٹ اور شاہی قلعہ لاہور کا یہ مشہور ہے اور اس کے علاوہ گارڈنز آپ کو بتا چکے ہیں یہ ایک منارے پاکستان والا گارڈن ہے اس کے علاوہ شالا مار گارڈن ہے اور حرن منارش خورا کے مقام پہ جو جانگیر نے اپنے ہرن کی یاد میں تعمیر کر آیا تھا بادشاہوں کے شوق بھی نرالے تو رچ ہے ہسری کے معاملے میں فیصل ماس جو شاہ فیصل نے تعمیر کروائی تھی اسلام بات سے کیونکہ وہ بھی پنجاب سے ملحقہ ہے بے شک وہ فیڈرل ہے ایریا ہے لیکن پنجاب سے ملحقہ علاقہ ہی کاؤٹ کیا جاتا ہے اگر میلوں کی بات کی جائے تو آج بھی یہاں نیزہ بازی کی اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ہے وہ مشہور ہیں فوڈ فیسٹیبل لگتے ہیں گوالمنڈی لاہور جو ہے وہ کھانوں کا بہترین مرکز ہے جہاں آپ کو ہر قسم کے کھانے بٹھورے تکے اور کباب جو ہے وہ ملیں گے پلاو مشہور و معروف اور توا کلیجی جو ہے وہ آپ لاہور میں جگہ جگہ جائیں گے کہ آپ کو میسر آئے گی اور باقی بھی شہر جو ہے ان میں بہت بیاری ڈیشز ملتی ہیں اور کھانے کو جیسے گجرا والا کے چڑے مشہور ہیں تو پاکستان بھر میں جو ہے گجرا والا کے اس معاملے میں چڑے مشہور ہیں اور ناشتہ بھی جو ہے گجرا والا کا مشہور و معروف ہے کہ نان اور ساتھ میں چنے جو ہے وہ پہچان ہے اس علاقے گی نان حلیم اور چنے تو رچ کلچر ہے اس علاقے کا اگر بات کی جائے باقی صوبہ پاکستان کا ہر صوبہ اپنے آپ میں ایک صورتی رکھتا ہے اور پنجاب تو پھر یہ کیونکہ سینٹرل اسٹرن ایریا پاکستان کے انڈیا سے جو ہے اس کی کافی زیادہ سرحد ملتی ہے اس لئے یہ اس کا ابوہ بھی انڈیا کی طرح اور اور علاقہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ڈیٹیل انفرمیشن آپ کے لئے لے کے آئیں گے کسی علاقے کے بارے میں کرنی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آپ کو اور ملومات مل سکیں انفر ملتی ہے ٹھ ڈیو Generation ٹھر 67 ٹھ سکھ